بچوں سے آپ نے وعدہ لیا پہلا وعدہ آپ نے بچوں کو تا تربیہ دیتے دیتے کہا کہ ہاتھ اٹھو ایک وعدہ کرو مجھ سے آپ لوگ میرے شاگردو مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ کہاں سے کوئی دشمن نہیں ہوگا اور ہم سب نے کہا بے شک ہمارا کوئی دشمن نہیں میں سلام کرتا ہمارے استاد محترم کو جنہوں نے ہمارے سینوں کو صاف کرنے کے لیے ترہا ترہا سے مثالیں دے کے کہا کہ میں نے میرے والد محترم کو ستانے والوں کو میں نے معاف کیا ہے تم بھی معاف کرو مجھ سے یہ سبق لے جاؤ آپ نے کہا آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے محبت سے جیتا جا سکتا ہے نفرت دل سے نکالنے والے ہمارے استاد زمن استاد زمن منور زمان صاحب ہیں آپ کا بڑا دل ہے جانتے تھے آپ کی زندگی کے اندر کس طرح رکا اٹھیں سازشیں ہوئیں لیکن قدم آگے بڑھاتے گئے تاکہ یہ اللہ کی ایک پلاننگ تھی کہ ان کو ایسا استاد بنائیں کہ منور زمانہ زمانے کو منور کر دو خواتین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والے دن سن لیں آپ اپنی بچیوں کو یہاں بھیجے ہیں عفت و حفاظت ان کی ایسی ہوتی ہے اتنے کیمرے کے درمیان میں یہ رہتے ہیں اور بچوں کی پہلے ہی فکر کو ایسی تطہیر صاف کرتے ہیں زمان صاحب کہ وہ غلط سوچنے بھی مجبور نہیں ہوتا ہے یعنی وہ اتنا صحیح ہو جاتا ہے یہاں کر ان کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ معلوم ہیں آپ کو ایک اچھی بیٹی کیسے بن سکتے ہیں آپ ایک اچھی بہو کیسے بن سکتے ہیں آپ ایک اچھی بہن باپ کا فخر بھائی کا غرور کیسے رہ سکتے ہیں ایک معاشرے کے اندر اپنی اولاد کی اچھی ابرنگنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بلکہ یہاں تک کہتے ہیں آپ کے پیٹھ میں جب حمل اللہ تعالیٰ دے تو آپ کی سوچ و فکر کیسی ہونا چاہیے کیسے آپ کو پازیٹو رہنا ہے کھانا بناتے وقت پڑھتے وقت آپ سوچتے وقت کیسی فکر آپ کی ہونا چاہیے تاکہ اس کا اثر آپ کے بچوں پر ہو اور بچہ قوم کا لیڈر بن جائے یہ سوچ دیتے وقت نظر آتے ہیں سب سے عظیم چیز تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دیا ہے بچوں سے آپ نے وعدہ لیا پہلا وعدہ آپ نے بچوں کو تربیہ دیتے دیتے کہا کہ ہاتھ اٹھو ایک وعدہ کرو مجھ سے آپ لوگ میرے شاگردو مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ کہاں سے کوئی دشمن نہیں ہوگا اور ہم سب نے کہا بے شک ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور انہوں نے وعدہ لیا زندگی میں آپ کو تکلیف دی آپ کے خلاف سازشیں کی ہو آپ کو تکلیف دی ہو دھوکہ دیا ہو چیٹ کیا ہو یہاں تک کہ انٹیلیکٹل ڈس آنسٹی کیا ہو تب بھی اس کو معاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے وعدہ کرو گے کہ آپ معاف کرو کہ نہیں معاف کرو گے اور ایک آپ نے کہا کہ آپ دل میں نفرت نہیں رکھو گے کہ نفرت جس دل میں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اس دل میں خدا آ جائے گا پازیوٹ رتنکر بننے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے دل کے صفائی ہونا چاہیے میں سلام کرتا ہوں ہمارے استاد محترم کو جنہوں نے ہمارے سینوں کو ساف کرنے کے لیے طرح طرح سے مثالیں دے کے کہا کہ میں نے میرے والد محترم کو ستانے والوں کو میں نے معاف کیا ہے تم بھی معاف کرو مجھ سے یہ سبق لے جاؤ آپ نے کہا آپ کا بڑا دل ہے جانتے تھے آپ کی زندگی کے اندر کس طرح رکاوٹیں سازشیں ہوئیں لیکن قدم آگے بڑھاتے گئے تاکہ یہ اللہ کی ایک پلاننگ تھی کہ ان کو ایسا استاد بنائے کہ منور زمان زمانے کو منور کر دے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں دلی دل میں آپ جو ہے ان کے والد محترم جناب ریاض صاحب کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ انہیں جنت الفیدوس میں عالی مقامتہ فرمائے آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے محبت سے جیتا جا سکتا ہے نفرت دل سے نکالنے والے ہمارے استاد زمن استاد زمن منور زمان صاحب ہیں جنہوں نے ہم سے آپ سے کہا کہ نفرت نکالو خدا کی قسم یہ اتنا بڑا لفظ ہے آپ سمجھ نہیں سکتے اس کے گہرائیوں کے اندر آپ اگر اس کے مدرک ہو جائیں گے تو اس کے مبلغ ہو جائیں گے یعنی اس کو جب ریالائز کر لیں گے آپ اس کے پروپگیٹر ہو جائیں گے اس کو دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں گے آج دنیا نفرتوں میں ہے ساؤ سال سے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں میری عمر اور میرا مطالعہ کمزور سہی لیکن ساؤ سال میں ہمارے بولنے والے ہمارے لکھنے والے ہمارے سوچنے والے سب نے کہا سازشیں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے ہمیسا شکایت کمپلینز کرتے لائے لیکن یہ زمن صاحب اور میں آنے کی اولین وجہ بھی یہی ہے ان کو ویڈیو دیکھا لوگوں کو نفرت نہیں سکا رہے ہیں بلکہ محبت سکا رہے ہیں میں نے ان کا ویڈیو دیکھا یہاں آیا میں بہت متاثر ہوں ان سے اس لیے کہ جتنی دعوتیں دے لیں آپ جب تک صافت کارنر آپ کے دل میں نہیں ہوگا آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں نفرت جب تک ہوگی آپ کسی سے اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کے دل سے نفرت نکالنے کے لیے منعورزب صاحب کو سلام کرتا ہوں پھر ایک منعورزب صاحب کو سلام کرتا ہوں نہیں ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا زمہ صاحب کا دل صاف ہے اس لیے ان کی باتوں میں پر نہیں لیکن طاقت پرواز ضرور ہے ایسی دل باتیں کہتے ہیں جو اثر رکھتی ہے آپ تو علم دے ہی رہے ہیں سب کو لیکن جو تربیت ہماری کی ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے آپ کے والد محترم کو اللہ جنت علا مقام دے آپ کے بہنوں کو حتیجہوں کو بھانجوں کو آپ کی والدہ محترم کو صحت و سلامت دے موسیقی